ہلو فرنگز آج ہم بنانے جا رہی ہیں کوفتے جسے ہم میٹ بالز یا منس بالز بھی کہتے ہیں یہ کیمے سے بنتے ہیں ان میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں فیٹ کم ہوتا ہے یہ بہت مزیدار ریسپی ہے گھر کے مسالے سے بننی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی تو پھر چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم نے ثابت کالی مرچ کو بھوننا ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے لونگ ایک چائے کا چمچ یہ تمام کھڑے گرم مسالے ہیں جن کو ہم بھون رہے ہیں بڑی الائچی تین سے چار ادد اس کے بعد چھوٹی الائچی سات سے آٹھ ادد اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے سفید زیرہ ایک کھانے کا چمچ جب یہ مسالے بھون جائیں تو ہم اس کو کسی جگہ پر الگ سے سائٹ پر رکھ دیں گے پھر ہم لیں گے چنے کی دال دو سے تین کھانے کے چمچ اگر آپ کے پاس چنا دال نہیں ہے تو آپ دو سے تین کھانے کے چمچ بیسن لے سکتے ہیں ہم نے بلکل ذرا سب بھوننا ہے اس کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے وہنک یہ جل جائیں گی اس کو جب یہ بھی sickness جائیں تو ہم نے اس کو بھی سائٹ پر رکھ دینا ہے پھر 우리 chronologues를 Covid entreprises 3 سے 4 کھانا کے چمچ اس کو بھی ہم نے بلکل ہلکہ سا بھوننا ہے بس زر ساگھded £RCH اس کو جب یہ بھون جائے تو اس کو بھی ہم سائٹ پر رکھنے ہیں پھر ہم نے اسی پین میں لینا ہے کوکو کھانٹ پاdaughter دو سے تین gone lawaker اس کو بھی ہم نے بلکل کر سرس計 کھلپ لیا سیچ پر رکھنے کر اور اور لاسٹ میں ہم نے لینی ہے خشخاش دو سے تین کھانے کے چمچ اس کو بھی ہم نے براؤن کرنا ہے بہت زیادہ جلانا نہیں ہے جب یہ بھی روست ہو جائے بھن جائے تو ہم نے اس کو بھی سائٹ پر ایک جگہ پیالے میں خالی کر لینا ہے پھر ہم نے لینی ہے موٹی لال مرچے تقریباً چودہ سے پندرہ ادد اس کو ہم نے ہلکا سا بھون کر سائٹ پر رکھنا ہے پھر ہم ایک پین میں تیل لیں گے اور اس میں ایک بڑی پیاز ڈال کر فرائی کریں گے اچھے سے جب تک وہ براؤن نہ ہو جائے ہم ایک براؤن یا پین لیں گے کوکنگ پوٹ جس میں ہم نے کوفتے بنانے ہیں اس میں ہم نے تقریباً آدھا کپ تیل ڈالنا ہے اس کو گرم ہو جائے جب وہ تیل تو ہم نے اس میں ایک دارچینی ڈالنی ہے اور ساتھی دو سے تین کھانے کے چمچ لہسن ادرک کا پیس ڈالنا ہے اوپر سے ہم دھککن بن کر دیں گے تاکہ وہ تھوڑا سا بھون جائے جب یہ بھون جائے گا تو ہم دھککن ہٹائیں گے اور پیاز اور ٹیمارٹر کا پیس ڈالنا ہے ایک بڑی پیاز دو درمیانے سائس کی ٹیمارٹر اس کو دو سے تین منٹ تک ہم درمیانی آج پر فرائی کریں گے اس کے بعد ہم پسی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ پھر ہم گرم مسالہ ڈالیں گے اس میں آدھا کھانے کا چمچ دھنیا پاؤڈر ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ پھر ہم ان تمام مسالوں کو درمیانی آج پر بھونیں گے پھر ہم اس میں دہی ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ اور پانچ سے دس منٹ جب اس کو درمیانی آج پر بھون لیں گے جب تک کہ تیل اس کا الگ نہ ہو جائے مسالے سے دوسری طرف ہم کیمہ لیں گے میں نے ڈیر کلو کیمہ لیا ہے اس میں ہم نے جو پیاس فرائی کی تھی وہ ہم ڈالیں گے سب سے پہلے اس کے بعد چھوٹی ہری مرچے دو سے تین عدد باری کٹی ہوئی اس کے بعد دھنیا باری کٹا ہوا آدھا کپ لہسانہ درک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ پھر ہم نے خشخاش کو پیس کے ڈالنا ہے میں الگ سے باقی سارے مسالوں کو الگ پیسنا ہے یہ تمام مسالے ہیں جو کہ ہم نے شروع میں بھونے تھے یہ ان سب کا پاؤڈر ہے ایک ساتھ میں نے ان سب کو پیس لیا ہے اب ہم سرسوں کا تیل ڈالیں گے دو کھانے کا چمچ اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے سرسوں کے تیل سے نمک ڈالیں گے ادھا کھانے کا چمچ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ چاہیں تو ہاتھ سے مکس کر سکتے ہیں اچھے سے مکس ہو جائے تو ہم اس کو بالز کی شکل میں بنانا شروع کریں گے یعنی کہ کوفتے کی شکل میں آپ کوشش کریں کہ ہاتھ آپ تھوڑے سے گیلے کرنے چاہے تو پانی سے یا پھر تیل سے تاکہ وہ جو پیسٹ ہے کیمہ ہے وہ آپ کے ہاتھوں پہ چپک نہ جائے آپ کو جو بھی سائز پسند ہے چھوٹے سائز کے آپ کو کوفتے پسند ہیں تو چھوٹے بنائیں بنا درمیانے سائز کے بنائیں یا بڑے سائز کے ڈیڑھ کلوں میں میں نے تقریباً بیس سے پچیس جو ہے وہ کوفتے میرے بنے تھیں تمام اس کیمہ کو اسی طرح سے اپنے کوفتوں کی شکل میں بنانا ہے اب ہم نے جو گریوی تیار کی تھی کوفتے کی یہ ہمارے پاس تیار ہو گئی ہے اس میں ہم نے ان تیار شدہ کوفتے جو ہیں ان کو ہم نے جو بالز ہم نے بنائی ہیں میٹ بالز اس کو ہم نے پکانا ہے اس گریوی کینڈر ایک ایک کر کے ہم اس کوفتے کے کوفتے اس گریوی کینڈر ڈالیں گے اب ہم اس میں تقریباً آدھا کا پانی ڈالیں گے جب یہ پانی بوئل ہو جائے تو ہم اس کو درمیانی آج پر پکنے کے لئے رکھیں گے تقریباً آدھے گھتے کے لئے جب یہ آدھے گل جائیں تو ہم اس کا ہٹ کر ہٹا کے اس کو ہلکا سا ہم نے چلانا ہے چمچ سے اور ایک موٹی حریمٹ اس میں ڈالیں گے یہ ضروری نہیں ہے بس خوشبو کے لئے ڈالیں گے اوپر سے چاہیں تو دھنیا چھڑک دیں پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تقریباً پانچ سویس منٹ کے لئے جب یہ اچھے سے گل جائیں آپ چاہیں تو فورک سے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اس کو چولہ بن کر کے آپ گرم گرم سرف کریں یہ دیکھیں آپ کے مزے دار خوش رنگ اور خوش ذائقہ کفتے آپ کے چکن کے تیار ہیں اس کو گرم سرف کریں لان کے ساتھ یا چاولوں کے ساتھ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی گی میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا ہے تو اس کو فورا جا کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری اپ ڈیٹس کا پتہ چلتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوئی موسیقی